21 صدی کی مورڈرن دنیا میں جہاں آج جدید آرکیٹیکٹ اور انجنرنگ کے نت نئی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں وہیں صدیوں پہلے کی کچھ حیران کون تعمیرات کی آج بھی موجودگی انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ پرانے وقتوں میں جب کوئی جدید ٹیکنالوجی بھی میسر نہیں تھی تب انہیں کیسے تعمیر کر لیا گیا ان تعمیرات کو عام طور پر آجائبات عالم یہ دنیا کے عجوبے کہا جاتا ہے جنہیں دنیا بھر کے سیاہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں آج ہم آپ کو دنیا کے ساتھ عجوبہ تعمیرات کے مطالق بتائیں گے پہلے نمبر پر ہے آگرہ کا تاج محل سفید سنگ مرمر سے تعمیر کردہ تاج محل دنیا کے سات عجائبات میں سے ایک ہے جسے مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں سترمی صدی میں تعمیر کروایا تھا تاج محل 42 اکڑ رقبے پر محیط ہے اس میں ایک مسجد اور ایک مہمان خانہ بھی ہے اس کی تعمیر سن 1643 میں مکمل ہوئی تاہم دس برسوں تک اس پر اضافی کام ہوتا رہا دیوار چین دنیا کا دوسرا قدیم عجوبہ ہے جس کی تعمیر قبل از مسیح سے شروع ہو کر 1644 عیسویوں میں مکمل ہوئی یہ دیوار بیرونی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے بنائی لی 8852 کلومیٹر تبیر یہ دیوار چین کے 15 صوبوں تک پھیلی ہوئی ہے دارالحکومت بیجنگ میں ہی اس کی لمبائی 600 کلومیٹر سے زائد ہے دیوار چین زمین پر واہی جگہ ہے جو چاند سے بھی دکھائی دیتی ہے اس عظیم دیوار کی تعمیر میں چاول کا اٹھا استعمال ہوا ہے جو ان ایٹوں کو آج ہزاروں سال بعد بھی پختگی سے جوڑے ہوئے ہیں یہ دیوار چینی قوم کے جذبہ محنت کی زندہ مثال ہے تیسرا عجوبہ ہے پیسا کا ٹیڑا منار جو کہ اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے یہ منار اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا 185 فٹ اونچے منار کی 296 سیڑیاں ہیں اس منار کا سنگے بنیاد 14 آگست سن 1773 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھا گیا ابتدائی مرحلے میں اس کی صرف بنیاد اور پہلی منزل بنائی گئے دوسری بار 1178 میں اس کی تعمیر دوبارہ شروع کی گئی اور مزید دو منزلیں بنائی گئی کیونکہ منار کے نیچے مٹی نے بیٹنا شروع کر دیا تھا اس مرتبہ تیسری منزل پر آرزی طور پر ایک بہت بڑا کلوک لٹکا دیا گیا سن 1272 میں اس کی تعمیر کا کام ایک مرتبہ پھر شروع ہوا اور آخر کار 1319 میں اس کی ساتھویں اور آخری منزل تعمیر کی گئی سن 1372 میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کیا گیا اس حصے میں کل سات گھنٹیاں نصب ہیں جس میں سے ہر ایک موسیقی کے ساتھ آہم سروں میں سے ایک سر نکالتی ہے آخری گھنٹی سن 1655 میں نصب کی گئی سن 1990 سے لے کر سن 2001 تک اس منار کو سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سمت کو سہارا دینے کا کام کیا گیا جس میں وہ کافی حد تک کامیابی مل چکی ہے اب بات کرتے ہیں دنیا کے چوتھے عجوبے پیٹراکی جو کہ جنوبی لبنان میں واقع ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر محلات بنائے گئے ہیں جو کہ انفرادیت میں اپنی مثال آپ ہے اس علاقے کا روز سیٹھی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ محلات بنائے گئے ہیں ان کی رنگت گلاوی تھی یہ عمارت 312 قبل مسیح میں نباتینی افراد نے بنائی تھی اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے اس جگہ کو سن 18-12 میں ایک سویز ماہر اثار قدیمہ جان لڈوب نے دریافت کیا تھا پانچمہ جوبہ عمارت کولوسیم اٹلی کے شہر رون میں واقع ہے یہ عمارت سترمی صدی اسمی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور اسیمی صدی اسمی میں مکمل ہوئی یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی عمارت ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کموں بیش پچاس سے اسی ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں یہ عمارت انسانوں کی وحشتناک لڑائیوں اور کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی بہرحال 21 سدی میں یہ اب بھی تباہ حالت میں کھڑی ہے یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھروں کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی کولوسیم عظیم رون کی پہچان تھی اب یہ رون کا سب سے بڑا تفریح مرکز ہے چھے اکڑ پر محیط اس عمارت کی بیرونی دیوار ایک سو ستاون فٹ اونچی ہے چچن ایزہ نامی شہر بھی دنیا کے ساتھ عجوبہ میں شامل ہے جس کو چھے سو عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکتان کے مایہ لوگوں نے بسایا تھا یہاں پر بیشمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں یہ شہر مایہ تحجیب کا سب سے بڑا مرکز ہے چھے چن ایزہ نامدر اصل مایہ زبان کا لفظ ہے ایزہ کا مطلب پانی کے جادوگر ہے اور چھے چن کا مطلب ہے کونے کے موپر یہ شہر مایہ تحجیب کا ایکنومک گھر تھا یہاں منڈیاں بازار اور بڑی بڑی عمارات واقع تھی ہر سال دنیا بھر سے پندرہ لاکھ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے میکسیکو آتے ہیں اب بات کرتے ہیں دنیا کے ساتھویں عجوبہ عمارت میچو بیچو کی جس کو انکا کا گنچدہ شہر بھی کہا جاتا ہے یہ برعظم امریکہ کے ملک پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے یہ سطح سمندر سے سات ہزار نو ست ستر فٹ پلند ہے یہ شہر انکا تحجیب کا گھر تھا مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو اس شہر صرف ایک صدی بعد ہی چھوڑنا پڑ گیا جب ہسپانوی جنگ جوہاں نے یہاں کے مقامی لوگوں کے خلاف جنگ شروع کی اس کے بعد پانچ صدیاں یہ شہر تاریخ کے عراق میں گم رہا آخری کار سن 1911 میں اسے اس وقت بین القوامی شہرت ملی جب امریکی تاریخدان حرم بھنگم نے اسے دریافت کیا تب سے مرچو بیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا